تو حضرت آج بھی آپ سے ایک ایسی دلچسپ سوال پوچھیں گے تصوف کی دنیا کا کہ حضرت لوگوں کو یہ ایک سوال اٹھتا ہے اور اعتراض اٹھتا ہے کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے پیرو مرشد ہیں اور جو آج کے جو اولیاء اللہ ہیں یہ اپنے آپ کو نبی کا وارث کہتے ہیں تو ہم نبی کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انتہائی سادگی ہے کہ آپ نے کبھی کوئی فاخرانہ لباس نہیں پہنا کبھی نو اقسام کے کھانے نہیں کھائے آپ نے سامنے سجائے اور نہ کبھی کوئی ایسا پرتکل افانہ ملنے کا انداز اپنایا کہ دستانے پہن کے مسافہ کر رہے ہیں یا کبھی ایسی کوئی سنت سامنے نہیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ آج کے جو پیرو مرشد ہیں یہ کیوں اتنے اپنے اوپر دنیا کو سجا کر سامنے پیش ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اگر یہ ایسے ہی سچے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں تو ان کی جیسی سادہ آدات اپنا کر پھر آگے تبلیغ کریں اور تصوف کو پھیلائیں تو ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال اٹھائے آپ نے تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیر مرشد ہے آپ نے کہا بڑے پیر و مرشد سب سے وہی ہیں تب ہی تو وہ بڑے پیر و مرشد ہے کہ ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اس مرتبے مقام کو بعد والا کوئی نہیں پہنچ سکتا اور بعد والے سارے ان کے مقابلے میں ناقص ہیں تب ہی تو ہے اگر بعد والے بھی اوپر ہو جاتے تو پھر آپ بڑے پیر و مرشد ان کو کیسے کہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیر و مرشد ہیں کہ باوجود اس کے اتنا مقام ہونے کے انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور انہوں نے رکی سکی کھائی اور امت کے غم اور درد کے اندر سجدوں میں گرے ہیں تو تب ہی تو وہ سب سے بڑے ہیں اور بعد میں جو وارث ہیں تب ہی اس مقام کو نہیں پہنچ سکے اور بعد والوں نے اپنے استعداد کے مطابق اپنی کمزوری کے اعتبار سے کسی نے بوریا پہنا اور کسی نے سلکی لباس پہنا یا وہ اچھے لباس پہنے باری کی لباس پہنے اور پھر یہ تبدیلی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہو گئی تھی صحابہ میں صحابہ میں جب فتوحات ہوئیں دوسرے بلادے کفار جو آپ نے فتح کیے تو آپ باری کا لباس پہننے لگے اچھا لباس پہننے لگے خود نبی کے زمانے میں شروع میں لوگ ٹاٹ اور بوریا پہنتے تھے جس ویسے بھو پیدا ہو جاتی تھی پسینے کی تو آپ نے ہر جمعے کے غصل کو واجب قرار دے دیا تھا لیکن بعد میں جب غصت ہو گئی تو باری کے لباس پہننے لگے تو آپ نے جمعے کے غصل کو سنن قرار دے دیا کہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اب باری کے لباس ہیں اب پسینے کے بھو ایسی نہیں ہے تو یہ تحزیب و تمدن کی ترقی یہ مادی طور پر تو خود نبی کے زمانے میں شروع ہوگی اور آپ نے اس کی اجازت دی اب اجازت عملی ہو یا قولی ہو یا تقریر ہو تو وہ تو نبی کا منشاہ ہوتا تو اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضواناللہ علی مجمعین نے اپنے ان کی زمانے میں پھر اس صحابہ کے عدوار کے اندر صحابہ جو مالدار ہو گئے تھے انہوں نے باریک لباس پہنے اچھی سواریاں رکھی اچھے غلام رکھے اچھے کوٹھے مکان بنائے تو کسی صحابی نے اس کی مخارفت نہیں کی حالانکہ وہ تو صحابہ ہیں اولیاء اللہ کا نمبر تو بعض میں آتا ہے اس کا مطلب بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی ممانت نہیں تھی آپ کی طرف سے گویا کہ تقریری ہو یا آپ کی طرف سے قولی ہو گویا کہ آپ کی طرف سے اس کی اجازت تھی اس لئے اگر بعض میں اگر کوئی شخص جائے ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی ولی جو ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کر کے چلنا چاہتا ہے تو ذہے قسم ذہے نصیب یہ تو بہت بڑی سعادت ہے اور ایسا شخص جو قابل تعظیم ہے کہ اسی ایسا عظیمت کا راستہ اختیار کیا ہے کہ وہ جوہ کی روٹی کھاتا ہے بوری اور ٹارٹ پر لیٹتا ہے اور پیٹ پر پتھر بانتا ہے تو سبحان اللہ لیکن ہی اس بات کی ممانت نہیں ہے کہ بعد میں اگر کسی فاقرانہ اچھا لباس پہنا ہے اور مباہ اور جائز حدود کے اندر جائے وہ اچھے اور خوبصور لباس پہنتا ہے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے باہر کی چیز نہیں ہے کیوں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر رنگ کو اللہ نے ظاہر کیا ہے یعنی آپ کی شان یہ بھی رہی کہ آپ نے ایسے موقع پر چار سو دینار کا جبہ بھی پہنا جب وہ وفود آئے جب کفار کے ان وفود کو ملے کے لیے آپ نے چار سو دینار کے قیمتی جبہ پہنا تو چار سو دینار کے جبہ بھی آپ سے پہنا ثابت آپ نے پہنا وہ الگ بات ہے عام لباس آپ کا وہ نہیں تھا تو اگر اس کو سامنے رکھے اس رنگ پر اگر کل کو قیمتی لباس پہنتا ہے حدود شریعت میں تو اس کو بھی ہم نبی کی سنت کا ایک پہلو کہیں گے بے شک سبحان بہلے وہ اکثری سنت نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لذیذ کھانے کا احتمام بھی کیا ہے آپ نے دستی کا کوئی شوق سے کھایا تھنڈے پانی کے احتمام کیا بلکہ مشکیزہ بلکہ میٹھا پانی دور سے کوئے سے مگواتے تھے کہ وہاں سے لے کر اس کوئے کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور وہ مشکیز کو باہر ٹانگ دیتے تھے سائی رات اور صبح تک وہ تھنڈا ہو جاتا تھا آپ فرماتے ہیں وہ اب پانی پلاو تھنڈا تو تھنڈے پانی کا احتمام آپ نے اس وقت کے وسائل کے مدابع کیا تو آج کا پیرو مرشہ اگر فریج کا تھنڈا پانی پیتا ہے تو آپ کے اس سنت کے پہلو کو پورا کر رہا ہے سبحان اللہ تو اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کا پہلو کسی نہ کسی رنگ میں آپ کو ملے گا اور آپ کی مالداری کا عالم یہ کہ آپ نے سکسی تھری اونٹ آپ نے جو زیبا کیے قربانی جب دی آپ نے تریسٹھ اونٹوں کی قربانی دی اب تریسٹھ اونٹ آج ایک اونٹ جو ہے ڈیٹھ دو لاکھ کا آتا ہے اب اگر کوئی جو ہے اونٹ زیبا کرنے لگے تریسٹھ تو مجھے نہیں پتا کہ آج کوئی ایسا مالدار ہے دنیا میں گزرا جیسے تریسٹھ اونٹ زیبا کیوں آج کی اس مالدار دنیا میں تو مالوکہ آپ کی مالداری کا عالم ہے کہ تریسٹھ اونٹ آپ قربانی کر رہے ہیں تو آج اگر کوئی میرو مرشب جو ہے ایک گائے زیبا کرے دس گائے زیبا کرے تو وہ تو تریسٹھ کو پہنچتا بھی نہیں تو اس نے نبی پانشل صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تھوڑا سا حصہ پورا کیا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ ہر رنگ نبی کی ذات میں موجود ہے وہ الگ بات ہے کہ فقیری کا رنگ مسکینی کا رنگ آپ کے اوپر غالب تھا اور وہ بھی اختیاری تھا آپ نے خود مانگا تھا آپ نے کہا تھا کہ اللہ مجھے بس اس مسکینی والی حالت میں رکھنا مسکینوں کے ساتھ میں رہوں مسکینوں کے ساتھ میں اٹھوں مقصد کیا تھا مقصد اصل میں یہ تھا کہ آپ ظاہری اپنا حالولی ایسا رکھنا چاہتے تھے کہ میری امت کا ایک مسکین جو قیامت تک آنے والا غریب مفرز وہ بھی میری ظاہری سنتوں بھی عمل کر سکے سبحان اللہ اگر میں شہانہ لباسوں گندر رہا تو میری آنے والی امت کا مسکین کیسے میری اتبا کرے گا فقیر میری بیروی کیسے کرے گا آپ کا پہننا اورنا اتنا سادہ کہ آج کا فقیر مسکین بھی اس سے زیادہ مالدار ہے تو نہاذا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تک کیونکہ آپ آخری نمونہ ہے آپ آخری نمونہ ہے انسانیت کا اس لئے ایسے رنگ میں آپ آئے ہیں کہ آج غریب سے غریب آدمی بھی آپ کی ہر سنت بھی عمل کر سکتا اس لئے آپ نے خود اختیاری طور پر یہ رنگ اختیار کیا وانا آپ کی مالداری کا تو عالم یہ ہے کہ اہد پہاڑ تیار کھڑا ہے سونا بننے کے لئے اور آسمان زمین کے باغا ساتھ چلنے کو تیار کڑے ہیں لیکن آپ نے اختیاری طور پر اختیار کیا نہیں میں مسکین رہنا چاہتا ہوں اور مسکینوں سے یا اللہ میں محبت کرتا ہوں اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا اور مسکینوں کے بارے خود روایت میں فرمایا کہ مساکین کل روز قیامت میں جنت میں پانچ سو سال پہلے مالداروں سے داخل ہوں گے مالدار پانچ سو سال کے لئے روک دیے جائیں گے پانچ سو سال پہلے مساکین داخل ہوں گے کیونکہ اللہ تبارک وطالب وہاں اس کا بدلہ دیں گے وہ پانچ سو سال پہلے جا کے وہ دنیا کو جو تھا جو کمیدی وہاں پہلے پوری کریں گے اس کے بعد مالداروں کے لئے دروازے کھولے جائیں گے تاکہ آپ برابر ہو جائیں تو اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تو یہ تھی اس لئے آج اگر ولیہ کامل جو ہے بشرتے کو کامل ہو بشرتے کو اتباع سنت کا راستہ اختیار کیا ہو وہ اگر اس شانہ فاخرہ انداز میں رہتا ہے تو وہ اصل میں وہ نبی کے کسی رنگ پہ عمل کر رہا ہے اور پھر اوورال انبیاء کے رنگ دیکھیں آپ انبیاء کے رنگوں میں انبیاء بادشاہ بھی گزرے ہیں سلیمان جیسی بادشاہ دعوذر اسلام بھی بادشاہ گزرے آدھر یوسف علیہ السلام جیسے حسن جمال اور وقار والا بادشاہ وزیر خزانہ بھی گزرا تو انبیاء کے اندر بھی سارے رنگ موجود ہیں اور علماء یہ تو انبیاء کے وارث ہیں علماء ورسد الانبیاء وہ انبیاء کا لفظ فرمایا نبی نے ان العلماء ورسد الانبیاء انبیاء کے وارث ہیں ہر نبی میں ایک رنگ ہے لہذا کسی ولی نے یوسف سلام والا رنگ لے لیا کسے دعوذ والا رنگ لے لیا کس نے موسیٰ والا رنگ لے لیا کس نے عیسیٰ والی فقیری لے لی کسے نبی والا فقر لے لیا تو اس کے اولیاء اللہ کے اندر اگر یہ ساری رنگ ہیں تو نبیوں والے ساری رنگ پہلے موجود ہیں اسی کی وراثت آگے چل رہی اس لئے وہاں ورسد الانبیاء کا لفظ ہے جیسے آپ نے کہا وارس کی بات ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ اولیاء کاملین اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ بیسد جو ہی ہے اس بیسد کا اصل مقصد اور غرض و غیت ہے کیا غرض و غیت یہ ہے کہ اللہ سے لوگوں کو جوڑنا ہے توہید کامل اور عشق رسول اور عقید آخرت یہ وہ بیسد کا اصل مقصد ہے تو ولی کامل اس بیسد کے مقصد کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اگر اس کو پورا کر رہا ہے تو بات ختم اب اس کے لباسوں کو دیکھ کے تنقید کر کہ آپ اصل راز تک کیوں کوٹا کرتے ہیں آپ تو اصل چیزیں فائدہ اٹھائیں کہ ولی کامل تو یار جو مقصد بیسد ہے وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِمُمُ الْكِدَابَ الْحِكْمَةِ یہ ساری یہ ولی کامل پورا کر رہا ہے اور تذکیہ نفس لوگوں کو ہو رہا ہے اور لوگ اللہ کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد پورا ہو رہا ہے اب یہ بات کہنا کہ یار یہ ان جیسے پتھر نہیں باندے اس طرح لباس نہیں پہنا اس لئے کہ ایک اور علمی بات یاد رکھیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دو طرح کی ہیں ایک سننِ حُدہ ہے ایک سننِ عادیاں ہیں سننِ حُدہ کا مطلب ہے کہ جو واقعی جس پہ عمل کرنا چاہیے جو تاقیدی سنتیں نبی کی ایک سننِ عادیاں ہیں آپ عادت کے طور پہ ان کو اڈاپٹ کرتے تھے کپڑا ایسا پہننا ہے جوتا ایسا پہننا ہے پیٹ پہ پتھر آپ نے باندھ لیے آپ نے کھانے بھی پسند کیا امام آپ نے ایسے پہنا یہ آپ کی سننِ عادیاں ہیں آپ کی عادت شریفہ کی سنتیں ہیں اس کو اڈاپٹ کرنا اس کو محبت کی وفا ہے لیکن آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے اگر نہیں ہے اڈاپٹ کرتے تو کوئی بات نہیں لیکن سننِ حُدہ کو آپ پورا کر رہے ہیں اور شریعت کے احکام پورے کر رہے ہیں تو بس آپ اسی راستے پر ہیں جس منزل کی انتحاب پہ محمد مصطفیٰ مل جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے تو اس لئے ٹیکنیکلی جو ہے اس میں کوئی اشکال نہیں لیکن پھر بھی جو ہے اولیاء کاملین اپنے خانقاؤں میں بیٹھ کے وہ یوسکیم کا تقاضی پورا کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حق ادا کر رہے ہیں میں نے بتایا کہ جیسے انہوں لوں میں ورسد الانبیاء انبیاء کے وارث ہیں ہر نبی کا اپنا ایک رنگ ہے کسی نہ کسی ولی کے پسکی چھاپ نظر آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو عزت دونوں طرح کے اولیاء اللہ نظر آتے ہیں دنیا میں تو وہ دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاہ کو پورا کر رہے ہیں تو جو بھی آپ کو مناسب لگیں ان کے ساتھ آپ جڑ جائیں اور اللہ کا فیض پانے کی کچھ کریں بالکل